بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد افضل مونیر آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جرنل 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 کیا ہے یہ ڈیلی ریکارڈ بوک ہے جس کے اندر بزنس اپنی روز مرہ کی جو روٹین کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کرتا ہے اس کے اندر آج ہم جو جرنل انٹریز ڈسکس کریں گے وہ ہم جرنلی جو ہم نے پیلرز ڈسکس کیے تھے ان کی بیس پر ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پراپر پھر کوششنز کو بھی شروع کریں گے سب سے پہلے ہم جرنل جرنل کا فارمیٹ ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے فارمیٹ میں دیکھیں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ڈیٹ کا کالم ہوتا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹ کو اس ایکٹیوٹی یعنی اس چیز کو پرچیز کیا یہ لکھتے ہیں کہ کون سی چیز یعنی کس چیز کو آپ نے پرچیز یا سیل کیا اس کے بعد پرچیز ریفرنس یا لیجر ریفرنس کا کالم آتا ہے پرچیز ریفرنس سے مراد ہے کہ کون سے ریفرنس کے ذریعے پرچیز بک کے کون سے ریفرنس نمبر کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ پرچیز کیا اور اس کو آپ نے ریکارڈ کیا اس کے آگے جو نیکسٹ کالم ہے وہ ہے ڈیبٹ کا کالم یعنی کس چیز کو جو ہے آپ ڈیبٹ کر رہے ہیں اور کتنی اماؤنٹ سے ڈیبٹ کر رہے ہیں ساتھ میں آپ روپیز جو ہے وہ لکھتے ہیں یعنی جس کرنسی کی میں آپ نے پرچیز سیل کی ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد کریڈٹ کا آپشن ہے کریڈٹ کے آپشن کے اندر بھی آپ سیم ایز یہ لکھتے ہیں کہ کس چیز کو آپ نے کریڈٹ کیا ہے اور ساتھ میں وہی روپیز کا جو ہے سائن آپ ڈالتے ہیں یا جو کرنسی آپ یوز کر رہے ہیں اس کا سائن آپ ڈالتے ہیں اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں بقاعدہ ایگزمپلز کی طرف سب سے پہلی انٹری جو میں نے یہاں پہ لکھی ہے مثال کے طور پر وہ ہے ایلی سٹارٹڈ بزنس وید کیش روپیز ٹونٹی تھاؤزنڈ اب یہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیش جو ہے وہ ہمارا ایسڈ ہے اب کیش ہمارے بزنس میں آ رہی ہے تو کیش بڑھ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیش ایسڈ ہے اور ایسڈ جب بھی بڑھتا ہے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے ڈیبٹ ہوتا ہے تو کیش جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی ٹونٹی تھاؤزنڈ سے اور ساتھ میں کیپیٹل کیپیٹل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سرمایہ جو مالک بزنس میں لگاتا ہے اب علی جو کیونکہ مالک ہے اور اس نے بزنس کے لیے سٹارٹ کیا ہے بیس ہزار سے تو اس سے اس کا کیپیٹل بڑھا تو کیپیٹل جب بھی بڑھتا ہے تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہماری آج پیلرز کے حساب سے انٹری یہ بنی کہ کیش ٹو کیپیٹل کیونکہ کیش ہمارے پاس آئی ہے کیش بڑھی ہے ایسڈ ہے تو ایسڈ جب بھی بڑھتا ہے ڈیبٹ ہوتا ہے اسی طرح کیپیٹل جو ہے وہ جب بھی بڑھتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے تو اس طرح ہماری یہ ایک جنرل انٹری بن گئی اب اس کے اندر نریشن بھی آپ لکھتے ہیں یہ جو چھوٹی سی لائن میں نے لکھی ہوئی ہے اس کو نریشن بولتے ہیں نریشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شارٹ ڈسکرپشن یا شارٹ ڈیفینیشن آف اباو انٹری یعنی اس انٹری جو اوپر آپ نے کی ہے اس کی آپ شارٹ ایکسپلینیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں اس کے بعد نیچے دیکھیں جی دیچے سیکنڈ والی انٹری میں نے لکھی ہے کہ پرچیز گوڈز فار کیش روپیز ٹو تھاؤزن آپ نے گوڈز خریدنگ ہے دو آزار کی اب اس میں آپ کے پاس گوڈز آ رہی ہے تو پرچیز ڈیبٹ ہوگی یعنی گوڈز ڈیبٹ ہوگی تو کیش کیش جو ہے آپ سے جا رہی ہے اب گوڈز آپ کا ایسرڈ ہے ایسرڈ جب بھی بڑھتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے اور کیش بھی آپ کا ایسرڈ ہے تو کیش آپ سے جا رہی ہے کم ہو رہی ہے تو ایسرڈ جب بھی کم ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے تو اس کی انٹری بن گی پرچیزز یعنی پرچیزز ٹو کیش دو ہزار کی اماؤنٹ کے ساتھ یہ ہم نے انٹری ریکارڈ کر لی اب یہاں پہ دیکھیں دیاد رکھیں ایک ایسٹ بڑھ رہا ہے ایک کم ہو رہا ہے جو بڑھ رہا ہے اسے ڈیبٹ کر دیں اور جو کم ہو رہا ہے اسے کریڈٹ کر دیں اس کے بعد دیکھیں پرچیز فرنیچر فرام علی اب یہاں پہ ہم نے فرنیچر پرچیز کی ہے کس سے علی سے اب دیکھیں فرنیچر ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ جب بھی بڑھتا ہے ڈیبٹ ہوتا ہے تو فرنیچر ایسٹ ہے ہم نے فرنیچر کو پانچ ہزار سے ڈیبٹ کر دیا اور علی جو ہے اس سے ہم نے ادھار پر فرنیچر پرچیز کی ہے تو علی ہماری لائیبیلٹی ہے اب لائیبیلٹی ہماری جب بھی بڑھے گی تو کریڈٹ ہوگی اکاؤنٹ پیبر علی جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسپنسز اور ایسٹ جب بھی بڑھیں گے تو وہ ڈیبٹ ہوں گے لائیبیلٹیز کیپیٹل اور انکم جب بھی بڑھے گی تو کریڈٹ ہوگی اب علی ہماری لائیبیلٹی ہے تو لائیبیلٹی جب بھی بڑھے گی تو کیا ہوگی کریڈٹ ہوگی اب نیچے ایک میں نے کچھ ہنٹ کے طور پر دیا ہے کہ کس صورت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو پرچیز کی ہے یا سیل کی ہے وہ کریڈٹ پر کی ہے یا کیش پر کی ہے دیکھیں جب بھی آپ کیش پر کریں گے تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے فار کیش یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا جرنل لکھا ہوتا ہے پرچیز گوڈز فرام پرچیز گوڈز سیمپل لکھا ہوا ہے تو اٹوٹمیز آپ نے کیش میں خریدی ہیں لیکن اگر یہ تین چار چیزیں آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے وہ چیز ادھار پر خریدی ہے مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ پرچیز گوڈز آن اکاؤنٹ اگر آپ نے آن اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ادھار خریدی ہیں آن کریڈٹ لکھا ہوا ہے تب بھی اس کا مطلب ہے آپ نے ادھار خریدی ہیں یا لکھا ہوا ہے کہ فرام علی فرام ایکس فرام اے فرام بی it means جب بھی کسی بندے کا نام بھی شو ہو جائے گا تو it means آپ نے یہ چیزیں ادھار خریدی ہیں جیسے اوپر والی انٹری میں پرچیز فرنیچر فرام علی آ گیا فرام علی اس کا مطلب ہے ہم نے علی سے ادھار خریدی ہیں جب بھی جس سے آپ نے چیزیں خریدی ہیں اس کا نام آ گیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے چیزیں جو ہیں وہ ادھار خریدی ہیں یا آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پرچیز گوڈز اور پیمنٹ میڈ میڈ بھی آفٹر ٹو مانت یعنی دو مہینے کے بعد آپ پیمنٹ کریں گے تو یہ بھی آپ کی ادھار کنسیڈر کی جائے گی ان چار چیزوں کے علاوہ اگر جرنل لکھا ہوا ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو پرچیز یا سیل کی ہے وہ کیش میں کی ہے